بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یہ یوٹیوب چانلز دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج ایک اور ورک ویزا کی کیونکہ یہاں پر کچھ بجٹ کے ایشیوز بسکس ہو رہے تھے تو مہنگے اماؤنٹ میں تو یہ ویزے آبیلیبل ہیں پہلے میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ کے اندر اگر ہیں تو لیکن اتنے مہنگے ان کو ہونا نہیں چاہیے اور کیسے مل سکتے ہیں آپ کو سستے میں بہت کم پیسوں میں یہ آپ کو میں آئیڈیا دیکھے جاؤں گا اس سے پہلے میں کوئی انفارم کر دوں جو دو ویڈیوز میں آپ کو جاؤں گا کیونکہ شاید ہسٹری کا حوالہ سے مجھے بات کرنی ہے آپ سے ہے اس میں بھی تو جو ہمارا بھی ریسنٹ ٹور ہوا جس میں ہم نے فارس کو کور کیا اور یورپ کو کور کیا یہ الگ الگ دو ٹور ہیں تو جو میرے گروپ میمبرز تھے میرے ساتھ میں کوشش کروں کہ وہی بتائیں لیکن جو ایک ٹور ہے اگر مجھے وہ بریف کرنا بڑا نہ بریف کر دوں گا دوسرا جو ٹور ہے اس کے لئے میں نے دوز کو کہا ہے کہ وہی بریف کرے کیونکہ مینجمنٹ کے اندر وہ تھے تو زیادہ اچھا لگے گا کہ وہ آپ کو خود بریف کر دیں کیونکہ ان کی زبانی جو ہے وہ اچھا آپ کو لگے گا تو وہ بریف کر دیں گے پورا کو پورا منیج کیا تھا میں نے منیج نہیں کیا تھا تو منیج تو دونوں گروپ میں نے نہیں کیے لیکن میں آپ کو بریفنگ دے دوں گا تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کس طریقے سے اپنی معاملات کو حل کرتے ہیں ٹریول ہسٹری کے حوالے سے اور وہ کہاں کہاں کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ابھی اس ویڈیو بینر سائپرس کی اور یہ جو آپ نیپ دیکھ رہے ہیں اور اس سٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈیفیکٹور سچویشن ان سائپرس جب یہ لنمانا چاہئے ایک انفیجن نہ ہو لوگ ہمیشہ انفیجن جاتے ہیں سائپرس کبھی ایک تھا جب وہ سائپرس ہوتا تھا آج سائپرس دو ہیں اور اس سائپرس کے اندر جو آپ اوپر کا حصہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آدھے کے اوپر یہ جو پورا دھم بنی ہوئی ہے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ ترکی کے اندر میں آتا ہے اب وہ کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے اور اس کے بعد جو آپ نیچے کا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ گریس کے پاس ہے اس کو آپ یونان کہتے ہیں یہ یونان کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ گلو کہہ لیں یا گریش کہہ لیں کچھ بھی رہے ہیں آپ کو امان لیجئے گا یہ یونانٹڈ نیشن کا بفر زون ہے وہاں اقوام ہے متحدہ آکے بیٹھ گئے تاکہ آپ لڑین ایس کی پر فوج کھڑیے تاکہ ان کے درمیان میں کبھی لڑائی جنگ نہ اور اس کے علاوہ یا کوئی قبضہ نہ کر لے یونان ترکی پہ یا ترکی یونانٹڈ کو قبضہ نہ کر لے اس کے علاوہ یہ جو آپ پنک ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کا یونانٹڈ کنگڈم کا قبضہ جو کہ اس نے ترکی کے علاقے میں بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے یونانٹڈ کنگڈم جو ہے وہ اس حصہ میں قبضے کرتا رہتا ہے ادھا پر سمجھ بات سمجھ گئے تو آج ہم جوب کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں گریز کے طرف نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گریز کا جو یہاں پر ایریا کنٹرولڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں ترکی کی بات نہیں کر رہا ہوں ترکی کا جو ورگ ویزہ ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے ملتا ہے جو لوگ یہاں پر ترکی کا ویزہ بیشنی کی بات کرتے ہیں مجھے میرے دماغ پھڑ جاتا ہے کہ لوگ آفر کیوں کر رہے ہیں ترکی کا ورگ ویزہ اور اگر کوئی ترکی کا ویزہ یہاں سے آفر کرے پاکستان سے دبھائی یا کہیں سے بھی مت کرنا ان کا سسٹم ہی ہو رہا ہے یہاں سے ہو سکتا ہی نہیں اوکے اب وہاں پر بلو کارڈ اور کارڈ سے سسٹم ورک کا یا ریزیڈنسٹی کا اچھا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کس کی وہاں پر ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے اگر آپ دی کنٹگری سے بلانگ کرتے ہیں سب کی ضرورت ہے نمبر وان نمبر ٹو کیسے اس کو حاصل کریں دو طریقے ہیں یا تو آپ ایک پروپر سیڈی کے ساتھ پروپر کوری ریڈر کے ساتھ آن لائن اپلائے کریں اپلائے ایز ای فورن ورکر خود کریں ہماری ہیلپ لیں بٹی ہیف تو اپلائے اپلائے ایز ای فورن ورکر اور سرچ کریں جابز ان سائپرس ٹھیک ہے نا کس سائٹ پہ گریسی سائٹ پہ یونان کی سائٹ پہ اور اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پر ہمیں دکھائے کہ وہاں پر زیادہ در چانسس بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کیوں بن جاتے ہیں تو اس کی ریزن ہے ریزن کیا ہے کہ یہ وہ سیلری کم ہے سمپل کہ جہاں سیلری کم ہوگی وہاں پر آئے گی وہاں پر کوئی یورپ سے نہیں آئے گا وہاں پر کوئی امریکہ سے نہیں آئے گا آپ بھی جاؤ گے تو وہاں پر چار سو یورو سے لے کر ریڈ لائن ہے وہ چار سو ہے چار سو کے اندر کم از کم دو سو تو آپ کے مکمل خرچ ہوں گے ہوں گے ٹھیک ہے نا رہائش اور تھانے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی ایک نارمل زندگی ہے دو سو یورو تو خرچ ہونے ہی ہونے ہیں دو سو یورو بچ سکتے ہیں جس کی چار سو ہے جس کی پانچ سو ہے جس کی چھ سو ہے جس کی سات سو ہے وہ بھی دماغ میں رکھیں کہ دو سو تو خرچ ہونے ہی ہیں تو دو سو بچے تین سو بچی چار سو بچے وہ ہی آپ اپنے ملک میں بھیج سکتے ہیں آپ کہتے ہیں پھر ہم کیوں اس کو اپنائیں ٹھیک ہے نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کم از کم کوئی ستر ہزار اپنے سرکر ایک لاکھ تک کم سے کم بھیج سکتے ہیں نمبر ون نمبر ون میں مانتا ہوں کم ہے آپ یہ ہی کہیں گے کہیں گے تو پھر بھی جن لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں کم پیسوں میں باہر جانا ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں تو برائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے انتظام کر لیں کیونکہ میں پاکستان کے بارے میں برائی نہیں سکتا آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں تو ٹینشن دیں اور جو لوگ جو لوگ سروایف کر رہے ہیں تو سروایف کریں ان کے مرضی ہے ویسی بھی یہ ہمارا پرولم ہے آپ اس پرولم سے ہم گزر رہے ہیں میں اس کو ایک را کے اندر بدل نہیں سکتا ہوں ایک ایک فیز ہے جس سے ہم گزار رہے ہیں ہر وقت تو نہیں رہے گا لیکن آج ہے تو جو لوگ جانا چاہیں جا سکتے ہیں اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ دی کے دگری کے اندر آپ کہتے ہیں کوئی اور طریقہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنٹوں کو پیسے دیں مد دو میں سن رہا ہوں اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ یہ مد دو اس سے اچھا ہے کہ آپ سائپرس میں اپلائے کر دو بیسر ویزہ اپلائے کر دو اگر آپ نے بس تھوڑی کوئی ٹرابل ہسٹری ہے تھائی لینڈ ملیشیا اپلائے کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو بیسر ویزہ مل جائے گا کیونکہ اب تک جتے میں نے ویزہ دیکھے ہیں وہ لگ رہے ہیں کانسٹ ہے پاکستان میں ویزہ لگ رہے ہیں اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق یا لگ رہے ہیں پریب پریب جاب مل جائے گی اس جاب کو حاصل کیجئے ان سے معاملہ تے کیجئے اس کے بعد آپ جس طرح میں نے اگلی ویڈیوز کی نا پرم ویزٹ ٹو ورک ویزٹ ٹو ورک نہیں ہوگا آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑے گا لیکن اے معاملہ تے کیجئے وافس پاکستان آئیے وہ آپ کو سپورٹ لیٹر بھیجے گا کانسلیٹ جمع کروائیے آپ کا ورک ویزہ پاکستان اپلائے ہوگا اپلائے کیجئے اور ڈاکومنٹیشن میں ہماری سپورٹ چاہیے ہماری سپورٹ لیجئے اپنا سامان سمیٹی ہے بیک بنائیے اب جب آپ بڑے بیک کھتا جاؤ گا برنگ لگے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں ویزٹ ویزہ کے اوپر ایک ہفتے کے لیے سامان سو برس کا ہوتا ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں وہ پل کیا ہوتا ہے جب ائرپورٹ میں دیکھتا ہے نا آفیسر کہ ویزٹ ویزہ کے اوپر آیا ہے سامان بان کے پورا آیا ہے چولا کڑائی کمر کے اوپر فریش لٹکا آیا ہے وہاں فل ٹھیک ہے نا ماؤنٹ ایفریس پہ چڑھنے والا شکل نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی ارادت چھیک لگ نہیں رہے ٹھیک ہے نا تو یہ حرکت بھی اچھی نہیں ہوتی تو اس لیے اگر آپ آ جائیں اور وہاں سے پلائے کریں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے سکلڈ ورکر کے اندر بہت کام ہے اگر آپ کیرپینٹر ہیں پلمبر ہیں مکینک ہیں کوئی بھی ٹیکنیشن ہیں بہت کام ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہیلپر ہیں اگر آپ ڈیلیوری بوئے ہیں اگر آپ پیزہ یا کوئی بھی کوک ہیں اس کے سنے کچھ چیز ہیں تو پھر بھی بہت ساری جابز ہیں ڈی کٹیگری بھری پھر ہو اور آپ کو جاب مل جائے گی لیکن پس ایک بات دماغ میں رکھ کے جانا کہ میں نے گریس کہا میں نے یونان کہا it doesn't mean کہ you will be free person to move in گریس as well نہیں وہ اسے کنٹرولڈ ایڈیا ہے it doesn't mean کہ you can travel within whole country اور اگر آپ گریس میں داخل ہو جاؤگے you will enter in shenan in states تو یہ ممکن نہیں یونان یونان گریس میں ہے لیکن یونان کا یہ حصہ جو ہے وہ گریس کا حصہ ہے لیکن it doesn't mean کہ آپ وہاں سے نکل کر بغیر ویزے کے گریس میں اپنے apart نہ سکتے ہو you need ویزا for that تو جن لوگوں نے وہاں پر ایک سال کام کر لیا ہے وہ لوگ ٹریبل کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہ بابندی ہے وہ as a resident of cyprus they can move easily وہ اپنے بیز اپلائے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں شینجن میں جائیں کہیں پر بھی جائیں پھر بابندی نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں clear ہو گئی ہیں بس کافی ہے اب باقی apply کیسے کرنا apply on and apply کیجئے work کے لیے apply اپلائے کیجئے سب کچھ available ہے میں نے کہا تمام چیزیں آپ google سر سے مل جائیں گی آپ consulate cyprus consulate کھیں گے تو consulate کھل جائے گی اگر apply کرنا ہے jobs in cyprus کھل جائے گی ریفت کھل جائے گی اپنی cva coil letter تو ہے اس کو turn on شروع کر دیجئے apply as a foreign worker and